خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے قدم قدم ہم سب نے محبتیں کی ہیں اور وہ بھی ہماری ان محبتوں کے توقعات پر پورے اترتے رہے ہیں ہماری محبت ہیں وہ ہمارا وقار ہیں ہماری آن ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں امران خان دفتر میں امران خان گھر میں امران خان ہوتل میں امران خان چلیویزن پہ امران خان اخبار میں امران خان سڑک پہ امران خان باغوں میں امران خان آپ اس امران خان امران خان سے پریشان نہیں ہوگے دیکھیں مہین کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا سپورٹسپن کے لیے اسے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیئٹ کریں اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اتنی اپریسیئشن ملی اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹ انڈی سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیئٹ کرتے ہیں لوگ قائم رہے اچھا یہ بتائیے اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے نہیں کسی کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں کچھ ہیں جی بالکل دیکھئے سسپنس یا تو الفرڈ اچکاک کے فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملکی خاطر میرے خیال میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی مطلب آپ نے پلین کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا نہیں کسی بھی کرکٹر کا اتنا خاص طور پر جس طرح آج کل ٹورز ارگنائز ہوتے ہیں اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی سات یا چھے منگنیاں تو میرے علم میں ہیں جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی ہاں میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی اور میری میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی تو یہ بڑا ہے یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کسی بھی انسان کی خاص طور پر پینتیس سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگنی کر دیں اور خاص طور پر افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی یہ اس کے آپ کے اردو کمزور ہے عمران عورت نہیں لڑکی میرا مطلب مہین صاحب میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی پچیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اچھا یہ جو چھ منگنیا کرا چکے ہیں یہ آپ کو ایک سازش ہے آپ کو نہیں پتا اخبار والے آپ کی گیارہ منگنیا کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا عمران آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کونسی بات تھی صدر پاکستان کی جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے